جو آج رانہ سنواللہ صاحب نے قائل جی امنے کمیٹی بنا دی ہے اور یہ سارا جو لیے گئے یہ زمینوں کا جو چکر ہوا ہے جس میں وہ ایک تو القادر ٹرسٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سائن جو ہیں سگ نیچر وہ فارمہ پرائم منسٹر ان کی اہلیہ کے ہیں اور دوسری طرف فرح سائبہ کے ہیں اس الزام کو یا ووڈیوو یو کال اٹ اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے پی ٹی آئی کیسے ڈیفینڈ کرے گی اچھا دونوں باتیں میں آپ کو دونوں پر فردن فردن بات کرتا ہوں دیکھیں آپ نے جو پہلے بات کی ہے میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں بلکل ایسی کریڈبل جو ڈیٹا ہے وہ لوگوں کے سامنے آرہا چاہیے جو تمام لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہو کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو کرزہ ہے وہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اتنے کرزے بن چکے ہیں کہ ان کو پی آف کرنا ہوتا ہے تو یہ بلکل یہ جو فیکٹس ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے ہیں کہ آپ کا جو یہ کرزے کا ایک اتنا بڑا امبار بن گیا ہے پاکستانی کے اوپر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں تاکہ لوگوں کے آگے یہ حقیقت آئے میں آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں اور میں آپ کو پی ٹی آئی کے بحاف سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو کرزے لیے اس میں سے جورٹی جو کرزے تھے وہ پچھلے کرزے پی آف کرنے کے لیے تھے بہرہ جو نمبروں کی بات ہے دوسری بات آپ نے آج اس کیس کے حوالے سے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت رانہ صلی اللہ یہ باقی لوگ حکومت میں بیٹھی ہیں کمیٹی بنائیں کیس بنائیں جو بھی بنائیں یہ ان کا حق ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی جب آپ نے کسی بھی یہ ثابت کرنا ہوتا ہے یا الزام لگانا ہوتا ہے کہ جی کرپشن ہے تو آپ کو بینیفیشل اونرشپ ظاہر کرنی ہوتی ہے یہ جو بات پرائیما فشائے آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو وہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھی ہاں میں پریوی ہوں ان کا لیکن اگر کسی شخص نے ایک ٹرسٹ پر سائن کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس ٹرسٹ کا مالک ہے اور وہ اس ٹرسٹ کو بیج کے پروفٹ گھر لے کے جا سکتا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص نہیں ٹرسٹی اور کسی جگہ کسی نے وہاں ڈونیٹ کیا وہ گھر تو نہیں لے کے گیا کیا تو آپ یہ کہیں کہ یہ زمین جو ہے فلانے شخص کو گفٹ کر دی گئی یا ان کے نوکروں کے کاؤنٹ پر پیسے آگئے جیسا شباہ صریف صاحب کا کیس ہے